دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے سوال پر جو دنیا بھر میں ہر ڈیفنس اینالیسٹ کے ذہن میں رہتا ہے کہ کیا اسرائیل کے لیے ایران کو ہرانا ناممکن ہے؟ یہ دونوں ملک نہ صرف خود ایک دوسرے کے عظیم دشمن ہیں بلکہ ان کا ہر ایک ایکشن میڈل ایسٹ کے جیو پولٹیکل بیلنس کو ہلا کر رکھ دیتا ہے تو آج ہم انہی پوائنٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اسرائیل اور ایران کی دشمنی صرف دو ملکوں کی لڑائی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسے پاور سٹرگل کا حصہ ہے جو پورے میڈل ایسٹ کو اپنے ساتھ کھینچ رہا ہے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ایڈوانس ٹیکنالوجی اور ورلڈ کلاس ملٹری کے لیے مشہور ہے وہ ایران کو آسانی سے ہرا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے لیکن اگر ہم تھوڑا گہرائی سے اس کونفلکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل کے لیے ایران کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے اور کچھ حد تک ناممکن بھی ہے لیکن کیوں؟ آئیے جان لیتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ایران کا سائز اور اس کی اسٹریٹیجک پوزیشننگ ہے ایران کا ایریا اسرائیل سے کئی زیادہ بڑا ہے لگ بھگ 1.6 ملین سکوئر کلومیٹر جبکہ اسرائیل صرف 22000 سکوئر کلومیٹر کا ملک ہے ایران کے پاس بہت زیادہ ماؤنٹینیس ایریاز ہیں جو کسی بھی ملٹری آپریشن کے لیے ٹف بنا دیتے ہیں اتحاس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایراک ایران وار میں بھی ایراک جو اس وقت ایران کے مقابلے میں بہت زیادہ موڈن ہتھیار یوز کر رہا تھا ایران کے پہاڑی علاقوں میں تنگ آ گیا تھا اور اسرائیل کے لیے بھی یہی پریشانیاں آئیں گی اگر جنگ گراؤنڈ لیول پر ہوئی تو اسرائیل کی ملٹری ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ایڈوانس ہے لیکن ایران کے پاس اپنی یونک اسٹرنٹھ ہے ایران اپنی ملٹری سٹریٹیجی میں ڈائریکٹ کنفرنٹیشن سے زیادہ پروکسی وار کو ترجیح دیتا ہے لیبنان میں ہزباللہ ایراک اور سیریا میں ایرانیان ملیشیاس اور یمن میں ہوتی ریبلز سب ایران کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہی چیز ایران کے لیے فائدے کا کام کرتی ہے اسرائیل کے پاس جتنی بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو یہ سبھی گروپس اسرائیل کے لیے میسیو ہیڈیک بن جاتے ہیں یعنی کہ اسرائیل سے ان سبھی گروپس کے خلاف لڑنا آسان نہیں ہوگا ایران کی مسائل کیپیبلیٹی بھی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایران کے پاس بیلیسٹک مسائلز ہیں جو میڈل ایسٹ کے کسی بھی پوائنٹ تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں یہ مسائلز اسرائیل کے ڈیفینس سسٹم کے لیے ایک بڑا تھریٹ ہے جو ایران نے یہ کیپیبلیٹی پوری طرح ڈیولپ کر لی ہے دوستو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایران نے اپنی ڈرون اور سائبر وارفیر کیپیبلیٹیز کو بھی کافی انہینس کر لیا ہے ایران کے پاس صرف ٹریڈیشنل ملیٹری کا فورس نہیں ہے بلکہ وہ ایس سیمیٹریکل وارفیر کے ٹیکٹکس میں بھی کافی اسکلڈ ہے اور اسرائیل کے لیے یہ ٹیکٹکس ہینڈل کرنا ایک مشکل کام ہوگا اگر اسرائیل ایران کے خلاف ایک فل اسکیل وار شروع کرتا ہے تو اس کے گلوبل اور پولیٹیکل نتیجے کافی گھیرے ہوں گے ایران ایک ریجنل پاور ہے اور اس کے بہت سارے الائز ہیں جیسے کہ ریشیا اور چائنہ یہ دونوں سوپر پاورز ایران کو ڈائریکٹ سپورٹ نہیں کرتے لیکن انڈائریکٹلی ان کی طرفداری ایران کو گلوبل اسٹیج پر بہت زیادہ لیوریج دیتی ہے اگر اسرائیل ایران کے خلاف ایک بڑی ملیٹری آپریشن شروع کرتا ہے تو یہ کونفلکٹ میڈل ایسٹ کے علاوہ دوسرے کنٹریز کو بھی انوالو کر لے گا اور اس کا انجام اسرائیل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اسرائیل کے اندر بھی کچھ چیلنجز ہیں جو ایران کے خلاف ایک لمبے وار کو پروبلمیٹک بنا سکتے ہیں پہلے تو اسرائیل کے انٹرنل پولٹکس بہت فریگمنٹیڈ ہیں اور دوسری بات یہ کہ اسرائیل کا پبلک اوپینین بھی ایک ڈیسیسیو فیکٹر بنے گا لوگوں کا پریشر اسپیشلی سیویلین کیجولٹیز کے وجہ سے اسرائیل کے لیڈر کو یہ سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ کیا یہ وار کنٹینیو کیا جائے یا نہیں تو دوستو ہم نے دیکھا کہ ایران کو ہرانا اسرائیل کے لیے کیوں اتنا آسان نہیں ہے جیوگرافک لیمٹیشنز، ملٹری اسٹیٹیجی، پروکسی وارز اور انٹرنیشنل الائنسز جیسے فیکٹرز ایران کو ایک ایسا دشمن بنا دیتے ہیں جو اسرائیل کے لیے ایک لمبے کانفلکٹ میں انگیج رہنا مشکل بنا دیتا ہے لیکن سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ایسے کانفلکٹس کو ڈپلومیٹیکلی رزولف کیا جائے تو یہ پورے ریجن کے لیے زیادہ اچھا ہوگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ لڑائی کبھی انڈ ہو پائے گی کمنٹس میں اپنے ویوز ضرور شیئر کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ایسے ہی انفورمیٹیو ویڈیوز کیلئے بیل آئیکن بھی پریس کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے ہند